ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس ایک طرف کوویڈ نینٹین کا قہر تاری ہے اور پھر دوسری طرف انتخابی موسم ہے کئی اسمبلی انتخابات اور پارلیمانی انتخابات کے بعد پنچایتی انتخابات کا انعقاد ہے اسی مہینے کی ستائیس تاریخ کو بینگلور سے متصل رامنگرم اور چندپٹنا کے کئی امیدوار میدان میں ہیں اور سیاسی موسم میں حصہ لیتے ہوئے کئی سیاسی پارٹیوں نے اپنی جیت کا یقین دلایا ہے اس سلسلے میں عام آدمی پارٹی جو دلی میں اقتدار پر ہے عام آدمی پارٹی کی جانب سے بھی چندپٹنا میں چار امیدوار میدان میں ہیں آج وارڈ نمبر ٹونٹی فور کے محترم سید فیاض خون میری عام آدمی پارٹی کے امیدوار کے طور پر میدان میں ہیں چلیے جانتے ہیں ان کے کیا منصوبے ہیں جیسا بتائیے آپ کے حلقے کی موجودہ پوزیشن کیا ہے اور آپ اپنے طور پر کیا خاکہ رکھتے ہیں صدار کے لیے دیکھئے صاحب ہمارے حلقے میں تقریباً دس پندرہ سال تو ایسے ہی ویسٹ ہو گئے ہیں اتنی گندگی ہے کلیننگ کا نہیں لائٹنگ کا نہیں ایجوکیشن کے تعلق سے ایجوکیشن کے تعلق سے بھی کوئی قسم کا کوئی حکومتی جو انتظام ہے اس کو ڈیولپ کرنے والا بھی کوئی نہیں جتنے بھی جیت کے آرہے ہیں وہاں پر لائسہ لگتا ہے انہیں اس کی نالیج ہی نہیں ہے آج حالات تو بہت خراب ہے ہمارے وارڈوں میں آپ یہ نہیں سوچیں کہ 31 وارڈ جو ہمارے چند پڑنا ٹاؤن میں ہیں 31 وارڈوں میں بھی کہیں بھی آپ جائیے آپ کو کچھرے کے امبار ملیں گے نالیوں کی صاف صفائی نہیں ہو رہی ہے پانی ٹائم پر نہیں دیکھیں خود میرے گھر پہ پانی تین دن میں ایک بار آتا ہے جبکہ ہمارا ایریہ جو ہے پانی کے لیے سب سے بہت زیادہ تر پانی ہمارے ایریہ میں ملتا ہے اس کے باوجود بھی میرے گھر میں تین دن میں ایک بار آتا ہے اس طرح کے حالات ہیں اور نالیجبل پرسن اگر کوئی آیا مجھے امید ہے اس بار وارڈ نمبر چوبیس میں لوگ مجھے جیتائیں گے اور منسپل اور منسپل کے کیا کام لوگوں میں آنا ہے جو ڈولپمنٹ آنا ہے وہ اس بار میں کر کے دکھانے کی امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے وارڈ میں ووٹروں کی تعداد کیا ہے اور کتنے ووٹروں صاحب کے ساتھ ہونے کا آپ کو یقین ہے تقریباً میرے وارڈ میں دو ہزار ساتھ سو ووٹروں ہیں دو ہزار ساتھ سو میں تقریباً دو ہزار تک ووٹ چلیں گے اس میں ساتھ سو سے آٹھ سو ووٹ میرے خریبی ہیں جو مجھے ملنے کی امید ہے اور اس بار عام آدمی پارٹی سے پہلا کھاتا کھننے والا آمار چند پٹن میں چاروں کے چاروں جیتنے کی امید ہے اس کے باوجود بھی میں انشاءاللہ ہم چاروں جیتیں گے مگر میری تو امید ہنڈیٹ پرسنٹ ہے وہاں پر کیا منصوبہ رکھتے ہیں صدھار کے سلسلے میں چونکہ دلی موڈل حلقہ خرار دیا جاتا ہے موڈل علاقہ خرار دیا جاتا ہے اور آپ کے لئے ایک موڈل اسمبلی ہے وہ دلی کا تو یہاں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا خاکا ہے انشاءاللہ میں جب آمادی پارٹی کا منشور پڑا منشور پڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں جو کیج روال صاحب نے دلی میں کیا آپ دیکھئے سات سالوں میں جب یہ پارٹی بنی تو تقریباً آٹھ سال ہوئے آٹھ سال میں یہ میری طرح کا نارمل آدمی تین بار سی ایم بنتا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کیا ہوں گے میں نے اس کا منشور دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے چاہا کہ کیوں نہ ہم چند پٹن میں بھی اس پارٹی کی بنیاد رکھیں بنیاد رکھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ڈیولپمنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں محولہ کلینک ایجوکیشن کے طرف اور دوسرا جو ہے پانی کی سہولیات کرنٹ بل کا سہولیات ان سب چیزوں پر ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم کیجری وال کے نقشہ خدم پر چلنے کی کوشش کریں گے ایک طرف کوویڈ نینٹین کا ایشو آپ کے سامنے ہے اور یہ مہاماری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور پھر دوسری طرف سرکاری طور پر انتقابات کا اعلان ہو گیا ہے تو یہ میانیج کرنے کے سلسلے ہیں آپ اپنی پارٹی کے جانب سے کوئی اقدامات ہوئے یا آپ اپنی طرف سے اسے روکنے کی کوشش اسے کوئی اقدامات ہوئے ہیں ہماری پارٹی نے اقدامات کیا کہ پوسٹ پنٹ کیجئے ایلیکشن کو پوسٹ پنٹ کرنے کی پوری کوشش کی مگر یہاں ان کے ذہن میں نہیں آئے ہم نے کوشش پوری کیا کہ اگر کل بھی اگر وہ پوسٹ پنٹ کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات چلی ہم نے ہم کشک نصیب لوگ ہے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اب دیکھیں میرے چند پٹن کے اندر کوویڈ کے ہر دن ساٹھ سے ستر کیسز ڈیلی مل رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس سال تو بہت زیادہ مل رہے ہیں اس لئے آج آپ کے ذریعے بھی اگر حکومت ہندوستان یا ایلیکشن کمیشن کو اگر یہ بات پہنچ جائے کہ ایلیکشن پوسٹ پنٹ ہو جائے تو یہ سب سے بہترین موقع ہے تو ناظرین جیسا بتایا گیا تھا کہ انتخاب یہ موسم ہے اور پھر کوویڈ نینٹین کا خہر بھی برپا ہے لیکن اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایلیکشن کمیشن کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے چند پٹن میں چار امیدوار عام آدمی پارٹی کے جانب سے میدان میں ہیں اور اس میں ایک نوجوان چہرہ ہے محترم ملتظم صاحب کا چلیے جانتے ہیں ان کے وارڈ نمبر ٹونٹی ٹو میں کیا مسائل ہیں اور اپنے طور پر اس وارڈ کو صدارنی کے سلسلے میں ان کے پاس کیا خاکا ہے یہ ملتظم صاحب بتائیے آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں اور آپ کیا خاکا رکھتے ہیں ہماری وارڈ میں ہماری وارڈ میں پچھلے دس سال سے بھی کوئی بھی ایمپرومنٹ نہیں ہے ہماری وارڈ کی جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہونے کے جگہیں تھے وہ بلکل انڈر گورنمنٹ کے ہیں اس کے بعد جتنے بھی کانسلرز آئے ابھی تک ہماری وارڈ میں وہ کوئی ایک بھی کام کر نہیں رہے تو اسی وجہ سے سب میرے آزو بازو کے افراد سب کچھ مل کر بولے کہ آپ الیکشن کو کھڑو ہم ساتھ دیں گے کر کے دینے پر میں انتخابات میں کھڑا ہوں صدھار کے سلسلے میں علاقے کی کیا خاکا رکھتے ہیں آپ اپنے پاس صدھار جو کچھ بھی گورنمنٹ کے سکیمز ہیں وہ پنٹو پنٹ پورا وارڈ کو پہنچنا ہے اس میں کوئی بھی سیٹنگ یا یہ جو گورنمنٹ سے سینکشن ہوتا ہے وارڈ میں روڈوں کا رو مہوریاں کا رو اور ہماری پارٹی سے بھی محولہ کلینک ہو جو کچھ بھی ہو سب کچھ ایمپرومنٹ کرنا چاہتا ہوں میں ایک ایجوکیٹڈ ہوں بی بی ایم گراجیشن کر کے ہوں جو پڑے لکھے جائیں گے تب ہی تو کام بنے گا عام آدمی پارٹی کا انتخاب ہی کیوں کیا آپ نے چاہتے تو کئی دوسری سے چونکہ آپ ایجوکیٹڈ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو عام آدمی پارٹی کی انتخاب کی وجہ کیا ہے عام آدمی پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو کرپشن فری ہے ایک روپیہ کا بھی کرپٹیٹ پارٹی نہیں ہے جو کچھ بھی آدمی سے ٹیکس آتا ہے ایک روپیہ کا ماچس لیں گے تو بھی تھٹی پیسہ ٹیکس آتا ہے نا وہی پیسہ ایک روپیہ کی مصال دے رہا ہوں میں وہی پیسہ آپ کو پبلک کو ریٹن دیا جاتا ہے اس میں کرپٹیٹ نہیں ہے اسی لئے میں یہ پارٹی میں تین سال سے ہوں بہت بڑا میں فیان ہو اور ارون کیجریوال کا تو محترم ناظرین یہ محترم ملتظم صاحب ہیں جن کا ماننا ہے کہ کوئلے کی دلہ علی میں ہاتھ کالے کیے بغیر کوئی سیاسی پارٹی اپنے آپ کو روش تک نہیں پہنچا پائی لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ عام آدمی پارٹی واحد ایسی وہ پارٹی ہے جو بغیر کوئی کرپشن کے ہمیشہ اختیدار تک پہنچنے کا خواب رکھتی ہے اور اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کیلئے یہ چند پٹن سے اپنی قسمت تازمائی کر رہے ہیں فیان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے حلقے کو مارڈل حلقہ بنانے کیلئے ہر ممکن کوشش کریں گے اور دلی مارڈل حلقہ ہوگا ان کے لئے اور دلی کی گورنمنٹ ان کے لئے ایک مارڈل ہوگی اور وہاں کی اقدامات کو اپنا حقین بھرپور کوشش ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ موجودہ مہا ماری کے دوران اس طرح کے انتخابات کا انقاد یقیناً عوام کے لئے یقیناً یک مشکل ترین گھڑی ہوگی اور الیکشن کمیشن اگر کل بھی اسے پوسپون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو عام آدمی پارٹی اس کی بھرپور تائید کرے گی ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ ممبر اور بینگلور کی ویمنز پریسیڈنٹ محترمہ سیدہ وارسی میڈم جو اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہاں کیمپننگ میں مصروف ہیں چلیے یہاں کے حالات کو جانتے ہیں محترمہ وارسی میڈم سے جی میڈم بتائیے کہ یہاں کے عورتیں ہیں یہاں کے مسائل ہیں اور آپ چونکہ یہاں کیمپننگ کے لئے آئے ہیں تو لوگوں کا ریسپانس کیا ہے اور کئی سے فیل کر رہے ہیں لوگوں کا ریسپانس تو بہت اچھا ہے جیسے کہ وہ لوگوں کو بھی بدلاؤ چاہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی ہیں نا اتنے سالوں سے کرپٹڈ لوگ کرپٹڈ پوری پارٹیوں کو دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں تھک چکے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نیا ملے گا کہ آنے والے وقت میں ان کے لئے بھی اچھائی ملے گی کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے کوئی بھی آپشن ہی نہیں ہے کہ آگے ان کا محلہ سودھے گا یا ان کے بچوں کی ایجوکیشن سودھے گی یا ان کے لئے راشن آئے گا یا ان کی پانی کی سہولت ہوگی یا ان کے گھروں کے سامنے کلیننگ ہوگی یہ سب ان کی ضرورتیں ہیں اس طریقے سے دیکھا جائے تو آج تو سب بھی کو پتا ہے کہ کیجریوال نے دلی بنا کے ایک موڈل بنایا ہے کیا آپ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عام آدمی پارٹی ہے کیجریوال کی پارٹی ہے تو ہمارے لئے بھی ایک خوشی کی بات ہے یہ تو ہیں یہ مسائل اپنی جگہ ہے لیکن یہاں کے عورتوں کے آپ ویمن سونگ کی ذمہ دار ہیں اور ایک پارٹی لیول پر بھی آپ کا ایک اچھا خاصا رتبہ ہے تو اس حوالے سے یہاں کے عورتوں کی کیا مسائل ہے اور یہاں کیا فیلنگ ہو رہی ہے کیا فیلنگ میں کر رہے ہیں یہاں کے عورتوں کی بہت زیادہ مسائل ہیں کھانے کے لئے یا کمانے کے لئے کچھ بھی ذریعہ ہی نہیں ہے اس عورت کی اتنی تکلیف میں کوئی بھی سماج یا کوئی بھی پارٹی آگے بڑھ کے اس کی حلپ نہیں کر رہی ہے ایسے ہی بہت سے ویڈوز ہیں بہت سے اولڈ لیڈیز ہیں ہم نے سوچا ہے کہ دیکھیں جیسے ہی پارٹی آ جاتی ہے تو ہم لوگ ان کے لئے دیکھیں بھیق مانگنا نہیں سکھانا چاہیے محنت کر کے کما کے کھانا چاہیے ہم لوگ یہی سوچنے کہ ومنز کی ورک جیسے کہ ہانڈ میڈ یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے وہ ہی اس کو آگے بڑھائیں ہم نے یہ سوچا ہے پارٹی کے طرف سے تو منجملہ تمام احساسات ہیں عام آدمی پارٹی کے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام تک وہ مسائل لے جائیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی جانب جو سرکاری اسکیمیں ہیں اور ہمیشہ شکایت یہ رہتی ہے کہ اوپری سطح سے کئی اسکیمیں جاری ہوتی ہیں لیکن نیچے لیول پر پہنچتے پہنچتے وہ اسکیمیں دم توڑ دیتی ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نیچے کے لیول تک ان اسکیموں کو پہنچانے کیلئے بھرپور کوشش ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعیتاً اس سلسلے میں اخدامات ہوتے ہیں ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹفیکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ